السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور آفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ شرح لِصَدْرِي وَيَسْسِرْ لِأَمْرِي وَحْلُ الْعُغْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَفِي رِوَایَةً فَمَنْ رَغِبَ عَا سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درودو سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مبارک محفل کو اللہ سبحانہ وتعالی شرف قبولیت عطا فرمائے یہ محفل جو بڑی سادگی کے ساتھ بڑے شرعی طریقے سے بڑے مسنون طریقے سے معزز دینی مزاج رکھنے والے اصحاب کی طرف سے یہ جو مجلس منقد کی جا رہی ہے اس وقت پر میرے دل میں آتا ہے کہ میں مبارک بادی پیش کروں اور ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر قائم کرنے کے لیے جو دینی مزاج کے افراد آگے آ رہے ہیں یقیناً یہ قابل مبارک باد ہے دلہا اور دلہن کے سرپرست دلہا اور دلہن کے جو ذمہ داران ہیں اور سرپرست ہیں دونوں طرف سے دونوں بھی مبارک بادی کے لائق ہیں اور اس مبارک محفل میں جو سامعین میں موجود بزرگ ہیں نوجوانان ہیں اور مائے اور بہنیں معزز مائے اور بہنیں میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ ایک شرعی محفل میں آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس محنت کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمالے اس مناسبت سے خطبہ نکاح آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی یہ خطبہ نکاح ہے نکاح کا خطبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے موقع پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس کے اندر آپ نے تین آیتیں پڑھنے کا احتمام فرمایا ہے اور وہ تین آیتوں میں پہلی آیت ہے سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دو دوسری آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک اور تیسری آیت ہے جو ہم کو ملتی ہے سورہ احضاب سورہ نمبر تیتیس تھٹی تری کے آیت نمبر ستر یہ تین آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر آپ نے پڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام فرمایا ہے اس سے پتائے چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خدب نکاح کے دوران ان آیتوں کو دہرائے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو اور سامین حضرات اس کو غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ اکرام سن رہے تھے وہ صحابہ اکرام کی سنت پوری کرتے ہیں سامین اکرام سن کر آپ سنت پوری کرتے ہیں اور میں سنا کر ایک سنت پوری کرتا ہوں اس طریقے سے محفل مبارک ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ تین آیتیں ہی کیوں پڑھیں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں تو بہت ساری آیتیں ہیں نکاح کے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین آیتیں کیوں پڑھی اس کا مطلب ہے نکلا کہ یہ تین آیتوں میں کچھ ایسے سبق ہے کچھ ایسے لسنس ہے اس کے اندر کچھ ہمارے لئے ایسے دروس ہے ایسے ایمپورٹنٹ ایسے پوائنٹس ہے جو دلہا دلہن کے لئے بھی جاننا ضروری ہے اب ایک ہے دلہا اور دلہن جو آج جو دلہا اور دلہن کی شکل میں ہیں کچھ ایسے دلہا دلہن بھی اس محفل میں ہیں جو دس سال پہلے بن گئے بیس سال پہلے بن گئے چالیس سال پہلے بن گئے ہر ایک کلس کے اندر نصیحت ہے وہ کیسے آج جو دلہا دلہنیں ان کے لئے تو اس میں نصیحت ہے یہ ایسے پوائنٹس ہیں یہ آیتیں ایسی ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں ایسے نکتے ہیں مان لیجئے اگر کسی کی دس سال پہلے شادی ہوئی ہے تو اس کے لئے ایک ریفریش اپنے معلومات کو ریفریش کر لینے کا ایک موقع ہے شوہر اگر بیٹھا ہوا ہے اور سن رہا ہے تو اس کے لئے ایک ریمائنڈر کی حیثیت میں اس کو ایک یاد دھیانی کروائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ تین آیتیں پڑھنے کے بعد تم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر الحمدللہ میں نے قبول کیا اللہ کے لئے آپ کہتے ہیں ساری تعریف و صلی اللہ کے لئے جس کے نام پر آپ نے کہا کہ میں نے قبول کیا جیسے آپ یہ کہتے ہیں تو ایک بچی جو اجنبی تھی آپ کے لئے حلال ہو جاتی ہے تو کس کے نام لینے کی وجہ سے وہ بچی حلال ہوئی اللہ تو اس کا خیال رکھو یہ کل کے دن اس بچی پر ظلمت کرو دس سال ہو جائیں گے تو نکاح کے اس اگریمنٹ کو مت بھولو یہ نہ سوچو کہ نکاح تو ہو کر بہت عرصہ ہو گیا نہیں نہیں اس نکاح کے ٹائم پر تم نے اس اللہ کا نام لے کر اس بچی کا ہاتھ پکڑا تھا اور یہ بچی نے اس شوہر کے بارے سے اللہ کے خاطر محبت کرتے ہوئے اور نکاح کرنے کا شرعی طور پر اس لڑکی نے فیصلہ کیا تھا تو یہ دونوں کا جو رشتہ ہو رہا ہے درمیان میں کس کا نام استعمال ہو رہا ہے اللہ خیال رکھو یہ بڑی معزز ذات ربوبیت علوہیت یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بہت بڑی ذات ہے قضیم ذات کا تم نے نام استعمال کیا ہے کہ اس کو پامال نہ کرنا کل کے دن اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ ایک عورت پر ظلم نہیں کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کے نام وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینے کے بعد کسی پر ظلم کر رہا ہے بس لا بڑا گمبیر ہوتا ہے کل کے دن اگر یہ بیوی شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی شوہر کا احترام نہیں کرتی تو وہ ایک آدمی پر ظلم نہیں کر رہی ہے دراصل وہ اللہ کے حقوق پر ظلم کر رہی ہے دراصل وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کا اس نے جو مسیوس کیا ہے اس کو بہت جل اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی یہ مطلب ہوتا ہے تائیے ان تین آیتوں کے اندر آٹھ سبخ یہ تین آیتوں میں ہمارے لئے آٹھ سبخ ہے جو ہر دلہ دلہن کے لئے کام آئیں گے چاہے وہ دلہ دلہن آج کا لیٹس دلہ ہو دلہن ہو ابھی کے نئے یا پھر وہ پرانے بہت عرصہ پہلے وہ دلہ دلہن بن چکے ہوں گے آٹھ ایسے سبخ ہیں اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ زندگی خوش و قرم ہو جائے گی پہلا سبخ آیت کیا ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے دلہ دلہن اکثر کیا ہوتے ہیں نکاح کے دن خوشی خوشی میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو یہ نصیحت یاد نہیں رہتی ہے لیکن بعد میں ان کو ریمائنڈر کے طور پر بتایا جاتا ہے تو کام آ جاتی ہے اس لحاظ سے یہ ساری محفیل کے لئے سب کے لئے کام آنے والے پوائنٹس ہوتے لیکن خاص طور سے دلہ دلہن کو اس پر غور کرنا چاہیے یا ایوہاللذین آمنو اب اللہ سبحانہ وتعالی تین آیتوں میں دو آیتوں میں شروعات کر رہے ہیں یا ایوہاللذین آمنو تیسری آیت بھی شروع رہی ہے یا ایوہاللذین آمنو دوسری آیت شروع رہی ہے یا ایوہالناس اب یہ شروعات جو ہو رہی ہے آمنو یعنی پہلا پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کو یہاں پر پکار رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اے مومنوں تمہیں جو نکاح یہ حلال کرنے کا جو تم کو سسٹم ملا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ملا اگر ایک باپ کو پتا چل جائے کہ جو اگر لڑکی کے باپ کو پتا چل جائے کہ جو لڑکا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ کفر پر ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا یہ لڑکی کا باپ اپنے بچے کو ہوالے کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ جو ایمان والا ہی نہیں تو ایک ایمان والے بچی کا ایک غیر ایمان والے بچے سے شادی کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کیا نکلا یہ نکاح جو تمہارے لئے حلال ہوا نا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تم ایمان والے ہیں اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم نے اگر برابر نہیں پڑا اگر توحید تمہارے اندر صحیح نہیں اگر تمہارے اندر شرک بھرا ہوا ہے اگر تمہارے اندر توحید صحیح نہیں ہے تو پھر یہ تمہارے لئے نکاح حلال نہیں ہوتا تو یہ نکاح جو حلال ہوا اس کی بیسک جو بنیادی وجہ ہے وہ ایمان ہے ایمان تو لہذا اس ایمان کا تخاضہ یہ ہے کہ شادی کے دن ایسا کوئی گناہ نہ ہو ایمان کا بھی تخاضہ ہے اس ایمان کا تخاضہ یہ ہے خوشی میں آ کر کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا خوشی میں آ کر کہیں شرک نہ کر لینا خوشی میں آ کر کہیں بیداتے نہ کر لینا خوشی میں آ کر کہیں حرام کام نہ کر لینا ایمان اپنے ایمان کا عملی طور پر بھی ثبوت دے عقیدے کے طور پر بھی ثبوت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دلہا اسی وقت پر خاص طور سے کیا کرتا ہے آج میرے شادی کا دن ہے شیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری تم اس کی نافرمانی کی شکل میں کر رہے ہو یہ ہوتی ہے محبت کیا یہ ہوتی ہے وفاداری اس اللہ نے ساتھوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر سے تم پر ایک نعمت دی اس نعمت کا پلٹا کر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کر رہے ہیں نافرمانی کی شکل میں کیا یہ ہوتی ہے وفاداری کہ تم آج خاص طور سے شادی کے لیے داڑی مون رہے ہو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے لڑکی بے پردہ ہو رہی ہے لڑکا سونے کے انگوٹی پہن رہا ہے کئی رسم و رواش کرتے آ رہے ہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ منجے سانچک پھر درمیان میں جہز جیسی حرام ایک لانت باطل طریقے سے مال کھا لینا اسراف اور بہتی بڑا چڑھا کر مہر ایسا کہ آخری میں خرضہ لیا جا رہا ہے شادی بیعہ کو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ آدمی اپنے کیپیسٹیز باہر ہو کر کر رہا ہے یہ ساری نافرمانیوں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے یہ کوئی شرعی نکاح ہوا کیا کیا یہ وہ نکاح ہے جس پر اللہ خوش ہوگا یہ آخر کونسے طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ بے وفائی نہیں ہے اگر ایک عام عدمی سے بے وفائی کرتے ہیں تو معاشرے میں اس کو برا سمجھ آتا ہے اللہ سے بے وفائی اور اس اللہ سے جس نے ایک عورت کو پیدا کیا تمہاری نفس تمہارے نفس ضرورت پوری کرنے کے لئے اللہ نے کتنا انتظام کیا کسی کے گھر میں ایک بچی کو پیدا کیا وہ بچی کو مابا بڑے پیار سے پالتے ہیں پوستے ہیں تعلیم دلاتے ہیں کئی سالوں کے بعد یہ بچی کو حوالے کرتے ہیں یہ پورا نظام چلانے والا کون ہے وہ اللہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا حق بے وفائی کے ذریعے سے نافرمانی کے ذریعے سے اسراف کے ذریعے سے جہیز کے ذریعے سے سانچک اور مہندی اور ناجانے کیا کیا رسم و رواج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاقی کرنے سے بچنا چاہیے آپ کو ایک آدمی عزت سے کوئی چیز دے رہا ہے اور آپ اس کو ایسا کرتے ہیں تو آپ بلتے ہیں آدمی کیسا ہے میں بڑی عزت سے اس کو تحفہ دے رہا ہوں اور یہ آدمی ایسے مارتا ہے اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ دلہا اور دلہن کا ایک رشتہ دیا اور میں نافرمانی کر رہا ہوں تو مطلب اکلا کے گویا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو ایسے مار رہا ہوں یہ مطلب ہوتا ہے بڑے مبارک بات ہے اس محفل کے ذمہ داران کہ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں شریعت کے سارے اصول کو پورا کیا اللہ تعالیٰ ایسے مثالیں ہمارے معاشرے میں اور کر دے اور بڑا دے اللہ سبحانہ وتعالی دوسرا نکتہ غور کری آپ پہلا نکتہ کیا ہے ایمان ایمان کو للکار آ جارہا ہے ایمان کو تازہ کیا جارہا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرو جب آدمی گناہ کرتا ہے سعودی عرب میں ہمارے استاذ سے ہم نے پوچھا کہ ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے کہا نافرمانیوں سے پھر ایمان تازہ کیسا ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری سے تو ہم نکاح کے موقع پر اپنے ایمان کو کمزور کرنے بیٹھے یا اپنے ایمان کو بڑھانے بیٹھے فیصلہ ہمارے ہاتھ اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانے بیٹھے اس محفل میں تو ہر کام شریعت کے مطابق ہونا ہے اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج اپنے ایمان کو غارت کرنا ہے اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے پھر کریئے نافرمانی پھر اس کے بعد دیکھئے ہر چیز کا پرائز ہوتا ہے اس کا جاتے آتے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے جاتے جاتے جو جتنا آپ نے کھایا اتنی بل ادا کر کے جانا پڑتا ہے گناہ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے جتنے تم گناہ کرو گے اس کی بھی بل ادا کرنی پڑتی ہے کبھی اس دنیا میں کبھی آخرت میں اللہ حفاظ فرمائے کہ ہم کوئی ایسے گناہ کر بیٹھے جس کے وقت ہمارا ایمان کمزور ہو جائے دوسرا پوائنٹ غور کریئے آپ یا ایوہ الذین آمنت اس میں بھی تقویہ کا وڑا ہے سیکنڈ جو آیت ہے یا ایوہ الناس تقو ربکم تقویہ اختیار کرو تقویہ اختیار کرو سوال دوسرا پوائنٹ کیا مل رہا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے اپنے ایمان کو تازہ کرو دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ مل رہا ہے اپنے تقویہ کو بھی تازہ کرو بھئی شادی کے موقع پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے خوش رہو خوش رہو کہا جا رہا ہے تقویہ اختیار کرو تقویہ اختیار کرو اللہ کے نافرمانیوں سے بچو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ اسلام جو فطری مذہب ہے خوش ہونے کیلئے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو خوش ہوئی جائے گا اسلام ایسی بات کیوں کرے گا جو ایک آدمی already خوش ہو جائے گا اسلام ایسا نہیں ہے کہ تم خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ وہ تو ایک فطری طور پر ایک آدمی خوش ہوگا شادی کے موقع پر خوش ہے اس لئے تو شادی کر رہا ہے تو ایسے چیزیں جو انسان خود بخود کرے گا تو شریعت اس پر توجہ نہیں دیتی شریعت اس پر خاص طور سے توجہ دیتی ہے کہ جب وہ خوشی میں بھول جاتا ہے جو شریعت آئی ہے اذ ذکر یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اذ ذکر ریمائنڈر قرآن اللہ نے نازل کیا لوگوں کو یاد دلانے کے لئے یہ شریعت کیا ہے یاد دلانے کے لئے خوشی کے موقع پر یا غم میں آدمی جو چیزیں بھول جاتا ہے شریعت اس کو یاد دلاتی اس کا خیال رکھنا کیونکہ خوشی میں آدمی نافرمانیوں کی طرف جا سکتا ہے تقوی تقوی کیا ہے تقوی کا معنی بھی اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ کا خوف یہ اس کا بہت ہی انکمپلیٹ میننگ ہے تقوی معنی ہوتا ہے یہ وڑا بہت سنتے رمضان مبارک میں بھی ہر جگہ بھے تقوی کے ساتھ زندگی گنات تقوی کے ساتھ جس کا تقوی اچھا اس کی زندگی اچھی جس کا تقوی اچھا اس کے خبر کے حالات اچھے جس کا تقوی اچھا خیامت کے دن ہشر کے میدان میں آسانیہ پھر آخر ہے کیا بھے تقوی سمجھنا بہت ضروری ہے تقوی نکلا ہے تقاطن سے تقاطن کا مطلب ہوتا ہے چھتری عربی زبان میں تقاطن کا مطلب ہوتا ہے چھتری تو قاتل کا مطلب ہوتا ہے ڈھال تلوار کا جب حملہ ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لئے کیا کرتا ہے ڈھال استعمال کرتا ہے تو تلوار کے گھاو سے بچانے کے لئے آدمی ڈھال استعمال کرتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا چلیے غور کرتے ہیں علماء اکرام نے بتلایا کہ جیسے بارش سے بچنے کے لئے چھتری درمیان میں رکاوڑ بن جاتی ہے تلوار کے گھاو سے بچنے کے لئے درمیان میں ڈھال رکاوڑ بن جاتی ہے اگر آدمی تخویے کی زندگی گزارے گا اللہ کی فرما برداری میں اللہ کے نافرمانیوں سے بچے گا اللہ کے فرما برداری کرتا جائے گا نیک کام کرتا ہے توحید پر ہے نماز ٹائم پر پڑھ رہا ہے روزہ کا احتمام کر رہا ہے زکاة ادا کر رہا ہے حج کر رہا ہے اسلام کے پانچ ارکان پھر اس کے بعد جتنے نیک عمل ہو سکتے کرنے کی کوشش کر رہا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی صحیح کام کرتے جا رہا ہے اور برائیوں سے بچتے جا رہا ہے تو اس آدمی کو تقویے کی قیفیت ملتی ہے تقویے ملتا ہے اچھا یہ تقویے سے کیا ہوتا ہے اب بچا ہوتا ہے کس سے بچ رہے ہیں آپ یہ دنیا کے اندر یہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کے ذریعے سے بڑے بڑے مصیبتوں سے بچا لیں گے انشاءاللہ بڑے بڑے مصیبتوں سے انشاءاللہ بچا لیں گے جب آدمی شریعت پر گامزن رہتا ہے تو بہت سارے مصیبتیں اللہ تعالیٰ تلا دیتے تقویے کی وجہ سے دنیا میں ہی فائدے ہوتے خبر میں ہی فائدہ ہوتا ہے صحیح ترغیب میں ایک حدیث شریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب آدمی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے پہلی رات اب دائر بات ہے کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہے لیٹنے کا جب بھی وہ لیٹے گا تو دائر بات ہے اس کا پہلا ایکسپیرینس رہ گا ہو اب پہلا ایکسپیرینس ہے اکیلا ہے سناٹا ہے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے بیوی نہیں ہے بچے نہیں ہیں اکیلے لیٹنا ہے جا کر اب یہ اکیلے لیٹنے کا جو ایکسپیرینس ہے پہلے ہے بھی نہیں کیسا نہیں کہ پہلی مرتبہ پہلے تھا ایکسپیرینس تو لیٹنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو لائف کا انسان کے زندگی کا سب سے ٹف وقت ہے کیونکہ انسان کے زندگی کے دو حصے ہیں ایک موت سے پہلے اور دوسرا ہے موت کے بعد ہمارے زندگی کے دو حصے ہیں ایک موت کے بعد کی زندگی ہے اور دوسرا ہے موت سے پہلے اور ہماری زندگی شروع ہوتی ہے مسلمان کے اصل میں زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد وہی اصل حقیقی کامیابی علیہ زندگی اب یہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو بندے کو خبر میں لٹایا جاتا ہے کفنانے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے تو عذاب اس کے سر سے آنا چاہتا ہے عذاب اس کے رائٹ سائٹ سے آنا چاہے گا عذاب لیفٹ سائٹ سے آنا چاہے گا عذاب پیروں کی طرف سے آنا چاہے گا سر کی طرف ایک طرف نماز چھہر جائے گی عذاب آئے گا نماز کہے گی ادھر سے جانے گا کوئی تمہارے لئے جگہ دوں گی نہیں میں آج یہ بندہ نماز پڑا کرتا ہے اس کی نماز چھہر جائے گی ایک طرف سے عذاب آنا چاہے گا روزہ چھہر جائے گا ایک طرف سے عذاب آنا چاہے گا زکاة چھہر جائے گی ایک طرف سے عذاب آنا چاہے گا اس کے نیک عامال صدقہ خیرات دیکھا اپنے اسلام کے پانچ ارکان میں کتنا دم ہیں عقیدہ اچھا رہا تو یہ سارے عمل قبول ہوں گے اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو یہ سارے عمل بھی پھر کس قبول ہونے آلے عقیدہ پہلے دبردست ہونا چاہیے اس کے بعد یہ سارے عامال تو یہ عامال آپ کو کیا کرے جیسے تلوار کا حملہ ہوتا ہے تو آپ ڈھال کے ذریعے سے بچاتے ہیں بچاتے ہیں اپنے آپ کو بارش ہوتی ہے تو چھتری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ تقوا ہم کو خبر کے وقت خبر کے اندر جب عذاب آئے گا تو اس عذاب کے مقابلے میں بچائے گا اس کو کہتے ہیں تقوا یعنی تقوا وہ ہے جو انسان کو تکلیفوں سے بچاتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے خبر کی تکلیفوں سے اور آخرت کے میدان آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی اس تقویے کے ذریعے سے اللہ کے فضل تھے اللہ تعالیٰ اس بندے وہ تکلیفوں سے بچائیں گے تو یہ دوسری نصیحت ہے تو شادی بیعہ کے موقع پر اکثر یہ ہوتا ہے نافرمانیا شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء اکرام نے جمع کیا ایک آدمی شادی شروع کر شادی کی جو کاروائی جب شروع ہوتی ہے تب سے لے کر شادی ختم ہونے تک کم سے کم ہم ہندوستان میں کتنے کام کر لیتے ہیں پورے ملا کے کر دیکھتے ہیں چالیس جو ہے چالیس حرام کام پورے کرنے کے بعد شادی ہو رہے ہیں سانچک مہندی یہ رسم وہ رسم شادی ہونے کے بعد جمع گئی اس سے پہلے جہد جہد چکے آدھا نہیں کرتے جہد کے مندوبست کے لیے بچہ سفر کرتا ہے دس دس سال دیر سے شادیاں ہوتی ہیں اس دوران میں وائلنٹائنز دے آتا ہے اس دوران میں وائلنٹائنز دے آتا ہے حرام طریقے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں دوستیاں ہوتی ہیں کئی حرام کام کرنے کے بعد آخری میں وہ نکاح کا جو پروسس اگر آپ نے دیکھا ابھی تھوڑ دیر میں مشکل سے پندرہ منٹ آدھا گھنٹا اتنے چھوٹے سے کام کو ہم نے رائی کو پہاڑ بنانا اس نکاح کو ہم نے کیسے بنا دیا ایک دس سال پندرہ سال بیس سال ایسا اس کو ٹلاتے ہیں اس کو رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اور پوری زندگی بھر پچتاتے رہتے ہیں آخری میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے رسم و رواجوں کو دیر سے ہونے والے شادیوں کے نقصانات کو جہز کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو چالیس حرام کام کے مرتقب کر کے یہ کونسا طریقہ ہے اللہ تعالی کی فرما برداری یا اللہ تعالی کی شکر گداری ادا کرنے کا یہ کونسا طریقہ ہم نے نکالا ہے اگر ہمارے معاشرے میں آج عذاب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی اشارت پر مارے ہیں سورہ حشر سورہ مجادلہ سورہ مجادلہ سورہ نمبر ففٹی ایٹ کے اعتمبر بیس میں اللہ تعالیٰ اشارت پرمارے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتے ہیں نیا سسٹم لارہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بتایا شادی ایسے کرو لیکن ہم ویسے نہیں کرتے اپنے طریقے سے کرتے اس میں حرام آٹ کررہے ہیں بدتیں آٹ کررہے ہیں رسم و رواج آٹ کررہے ہیں تو ہم نے ایک نیا سسٹم منع لیا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتا ہے اولائی کا فیل اذلین تو اللہ اسی قوم کو دلیل کر دیں گے آج مسلمان دیکھیں عقیدے میں نیا سسٹم لالیے توحید کا سسٹم الگ شرک کا سسٹم الگ مسلمان شرک کے سسٹم میں فسے ہوئے توحید کے سسٹم میں فٹین ہی آرہے بہت کم مسلمان ہیں جو توحید کے سسٹم میں اکثر مسلمان شرک کے سسٹم میں ہمارے اقایت تباہ عبادات کے اندر سنت کا سسٹم نہیں سمجھ میں آرہا بیدت کے سسٹم میں ہر کوئی پڑا ہوا ہے ہمارے عبادات خراب اقایت خراب ہمارے عبادات خراب معاملات میں حرام سسٹم میں فسے ہوئے حلال سسٹم میں آنے کی توفیق نہیں مر رہی معاملات خراب اخلاقیات کے اندر برے اخلاق میں فسے ہوئے ہیں اچھے اخلاق میں آنے کا ٹائم نہیں ہے اخلاقیات خراب ہمارے شادی بیعہ کے اندر نکاح کا سسٹم نیا طلاق کا سسٹم نیا خلا کا سسٹم عجیب ترقے کا سسٹم عجیب تحفوں کا سسٹم عجیب ہم نے غلط طریقے سے شریعت کو صحیح طریقے سے نہیں بتایا غلط طریقے سے فالو کیا تو آج جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف آج حکومت کاروائی کرنا چاہ رہے تو اس کے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم موقع دے رہے ہیں اگر ویسا ہے تو پہلے گناہ تو ہم کو مل رہا ہے نا دوسرا نکتہ پہلا نکتہ ایمان دوسرا نکتہ ہے تقوی اختیار کرو تیسرا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ قطقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ تیسرا نکتہ ہے کہ تم اس حالت میں مرو کہ تمہاری حالت موت مسلمان کی حالت میں یعنی جب بھی موت آئے تو اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تم مسلم رہو مطلب کیا ہے مسلم کا معنی ہے فرما برداری مسلم جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں غیر مسلم جو اللہ کی بات مان کے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم عرب کے لوگ کہتے تھے نا قطم مسلمہ نا قطم مسلمہ مانے ایک ایسی اوٹنی آقا جیسے بولے چلتا ہے آقا جیسے بولے تھا چلتی اوٹنی اس کو کہتے ہیں عرب کے لوگ نا قطم مسلمہ کہتے ہیں یہ اوٹنی مسلم اوٹنی کیوں اس لے کہ آقا جیسے کہتا ہے ویسا چلتی اپنے حساب سے نہیں چلتی ہم نے بھی اپنے دوریا جیسے اس اوٹنی نے دوری کس کے حوالے کی موت ہوگی سب کی اگر تو کس حالت میں ہونی چاہیے اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں فرما برداری یعنی اس موقع پر یہ آیت پڑی جاری ہے نکاح کے ٹائم پر یہ آیت میں یاد لائت ہے کہ تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کی فرما برداری تو آدمی جب بھی گناہ کر رہا ہے اگر یہ سوچ لے اس حالت میں اگر میری موت آگئی تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ کی حالت میں ملوں گا یا میں اللہ تعالیٰ سے جب ملنے جا رہا ہوں تو میں کس حالت میں ملوں گا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کچھ ایسا عمل کے دوران اگر نماز کے دوران موت آ رہے تو بہت اچھی موت ہے سجدے میں موت آ رہی ہے بڑی اچھی موت ہے گناہ کے دوران موت آ رہی ہے تو کتنی بری موت ہوگی خیامت کے دن جس حالت میں تم مرو گے اس حالت میں اٹھائے جائے گا اگر احرام کی حالت میں مرو گے تو قیامت میں لبائک پڑتے ہوئے آئے گا اس وجہ سے ہمیشہ گناہ آتے ہی سوچنا چاہیے اس حالت میں اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا ایک آیت میں تین نکتے ملے اس کے بعد سیکنڈ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدبے نکاح کے موقع پر تین آیتیں پڑتے تھے وہ تین آیتوں سے اس محفل میں ہمارے لئے کیا سبق ہے میں پہلی آیت میں تھے آپ کو تین سبق میں نے بتا دی اس کے بعد ہے سیکنڈ آیت سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک یا ایوہن ناس تقو ربکم کیا کہہ رہے ہیں اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا اب یہاں پر اللہ تعالی نے رب خاص طور سے رب کی آیت کیوں پڑھی گئی ادھر ربن ویسے تو اللہ تعالی کے اور بھی صفت رحمان ہیں رحیم ہیں لیکن یہاں پر رب کا ورد خاص طور سے جو آیت میں اسی آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھ رہے ہیں یعنی ربن کا مطلب ہے پالنے والا وہ کئی ماں باپ ہیں اپنے بچوں کے شادیاں نہیں کرواتے اگر یہ شادی کرے گا بیوی کو کون پالے گا بچوں کو کون پالے گا نہیں 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 باہر جاؤ کماؤ جب تک نہیں ہوتا نہیں نہیں شادی نہیں شادی نہیں ایسا تصور جیسا کہ بچہ پال رہا ہے یہ بچی پال رہی ہے اسی وجہ سے دیکھتے ہیں جب شوہر کا انتخال ہو جاتا ہے تو ہمارے گھروں سے کیا وعدہ آتی ہے اب ہمیں کون پالے گا نعوذ باللہ کیا یہ پالنے والا ہے پالنے والی ذات کون ہے اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم کو یاد دلا ہے جا رہا بار بار اس کی وجہ سے تم اپنے دماغ اپنے دماغ کو جو ہے لڑا کر خامہ کے نکاح کے سسٹم کو بہت دور بہت مشکل مت کرو اب یہ یہ بچہ جو ہے بچے اور بچی دونوں بھی چھوٹے ہیں ان کے ماں باپ کے ذہن میں بھی خیال آسکتا تھا لیکن ایمان پختا ہے جب ایمان پختا ہو جاتا ہے تو ایسے شیطانی خیالات پر آدمی توجہ نہیں دیتا مبارک باد اور اکثر کیا کیا ہم نے ہمارے ہندوستان میں بزنس من بھوت ہو گیا مسلمانوں کا دینی کاموں میں بھی بزنس بھوت دینی کاموں کے دوران ہم بزنس کرنے ہی کوئش کرتے بھئی عبادت کو عبادت میں رکھیں آپ بزنس کو بزنس میں رکھیں لیکن عبادت کے ذریعے سے بھی کچھ بزنس ہو سکتا ہے کیا غور کرتے ایک اگر کڑائی ہے کڑائی میں جو ہے سو مرچیاں تل سکتے اور کونے سے بھی کوئش کر رہا ہے اور سو مرچیاں تل سکتے کیا یہ سسٹم ہے ہمارا نکاح ہے نکاح کر لو نہ نہیں نہیں یہاں پر جو ہے لڑکی 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 کی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اسی موقعے سے کیوں نہ جہز کے پیسے بھی کمالیں اب دیکھیں شیطانی سوچ یہ ہے بزنس منڈ ایک عبادت کو اب اگر موقع ملتا نا تو مسجدوں میں بھی شاید بزنس شروع کرالتے اللہ حفاظ کرے وہ چونکہ حدیث آگئی مسجد میں بزنس مت کرو ورنہ تمہارے بزنس میں لانت پڑے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بزنس میں برکت نہ ہو چونکہ وہ حدیث آگئی اس ویے سے بج گئے ورنہ شاید مسجدوں کو بھی بزنس کا اڈا بنایا تھے ایک نکاح ایک عبادت ہے نکاح جو ہے ایک شرعی سسٹم ہے اس کے اندر بھی ہم بزنس کر رہے ہیں ہاں شادی تو کریں گے لیکن کتنے پیسے دیتے ارے آپ یہاں پر بیشنے کرنے کی بات ہو جاری کیا بچی کو بیچا جا رہا ہے یا بچے کو بیچا جا رہا ہے کیا مطلب حصہ ایک ضرورت ہے اس کی ضرورت کی تکمیل کے لئے اللہ نے ایک سسٹم دیا ایک پروجیکٹ میں دس اور پروجیکٹ کریں گے نا تو آخری میں شپ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ تو لٹیا غرق کرنے والی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتے ہیں وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے آج مسلمانوں پر ذلت کیوں آ رہی ہے عقیدے میں نیا سسٹم عبادتوں میں نیا سسٹم معاملات میں نیا سسٹم اخلاقیات میں نیا سسٹم نکاح اور طلاح کے پرے نینے سسٹم لالیے تو ذلت آنے جب تک ذلت نہیں ہٹے گی جب تک کہ ہم ریل اسلام کی طرف نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا تو یہ چوتھا نکتہ ہے پانچوں نکتہ سورہ نساء سورہ نمبر چار کے آت نمبر ایک میں ربکم بڑھایا یعنی اللہ پالنے والا ہے توقل کرو بھئے آگے کرو بچوں کے شادیاں کرو حرام طریقے سے راستے سے بچا کر حرام راستوں پر روک لگا کر حلال راستوں پر آگے بڑھو اللہ سمالے گا اللہ تعالیٰ تمہیں پالے گا پوسے گا انشاءاللہ یا یوہنا ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ یہاں ایک اور ایک نکتہ ہے دلہ دلہن یہ ہمارے پرانے جو دلہ دلہن ہیں ہمارے سامینے کرام ہیں سب کے لئے آئے گا صرف نئے دلہ دلہن کے لئے بھی نہیں یہ نکتہ خاص طور سے جب دلہ دلہن میں یا لڑکا لڑکی میں یا شوہر بھی میں جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا کیا لے کر ہوتا ہے بات پر بھائی میں بہت مالدار گھرانے کی تھی میں تمہارے گلے پڑ گئی یا شوہریں سمجھتا ہے مجھے اور بھی خوبصورت عورتیں مل جا سکتی تھی لیکن میں نے تم پر رحم کھا کے شادی کر لیا تکبر والی باتیں ہمارا خاندان بڑا تم گاؤں والے ہم شہر والے میرا رنگ اچھا ہے تیرا رنگ اچھا ہے میں مال والا ہوں تیرا مال کم ہے میں اچھا ہوں تم خراب ہو میں اچھا کماتا ہوں تم گھرے لو کام برابر نہیں کر رہے اس کو کہتے ہیں ریسزم تاثب والی باتیں ایک دوسرے کو گھرانے والی باتیں اللہ کو پسند نہیں وہ تمہاری بیوی ہے بعد میں لیکن وہ پہلے ہے اللہ کی بندی وہ شوہر ہے بعد میں لیکن پہلے ہے وہ اللہ کا بندہ عزت کرو صلی اللہ تعالی کی جس کے نام پر تم نے حلال کیا تھا ایک دوسرے کو ستاؤ مت حالات کبھی برے آتے ہیں کبھی بیوی محسوس کرتی ہے کہ اب میں جو چاہے کہوں گی تو شوہر سن لے گا نہیں نہیں یہی ٹائم تمہارے آزمائش کا ہے شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو کچھ بھی کہلوں گا اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں یہ تمہارے آزمائش کا ٹائم ہے تم اگر اپنے ماتحد کو اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان سختی کرو گے تو اوپر والا تمہارے زندگیوں میں سختی کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اے اللہ اے اللہ جو میری امت پر مشقت ڈالے تو اس کی زندگیوں میں مشقت ڈال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے ہر اس آدمی کے لئے جو دونوں پر کسی ایک دلہا اگر دلہن پر ظلم کرتا ہے یا دلہن اگر دلہن پر دلہن اگر دلہے پر ظلم کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا پڑے گی اس وجہ سے کیا کرے من نفسوں واحدہ یہ گاؤں کا یہ شہر کا یہ مال کا یہ سب غرور اچھی بات نہیں ہے اینڈ میں میں فلاں خبیلے کیوں میرا نصب نامہ یہ ہے نہیں نہیں تم اینڈ میں آدم علیہ السلام کے اولاد ہو بس کون اونچا کون نیچا بھئی میرا خاندان بہت اونچا ہے تمہارا خاندان گراؤا ہے ہمارے خاندان بہت اونچے لوگ ہیں تمہارے خاندان کی کوئی نصب ہی نہیں نہیں اینڈ میں تم دونوں آدم علیہ السلام کے اولاد ہو اب کس بنیاد پر فخر کس بنیاد پر تمہارے پاس غرور ہے تکبر کی بینج تکبر کی جو بینج ہے ریسیزم کی جو بینج ہے توڑ دیا گیا اس کے اندر بہت ضروری ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں سارے بداخلاخیوں کی اور گمراہیوں کی جڑت چار چیزیں ہیں تکبر ہے حسد ہے غصہ ہے شہوتیں ہیں القبر والحسد والغضب والشہوتو یہ سارے برائیوں کی جڑھ ہے جو آدمی چار چیزوں پر کنٹرول کر لے گا نا وہ آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت آگے نکل جائے گا تکبر سے پاک حسد سے اپنے آپ کو پاک غصہ غصے پر کنٹرول یہ نکاح کے نکاح کے رشتے کے لیے زہر ہے زہر غصہ پال لینا تکبر حسد اور شہوتیں گندے خواہشات نکاح کے رشتے کو عظیم رشتے کو توڑ دیتے ہیں اور یہ چار گندگیاں پیدا کب ہوتی ہیں جب ہمارے دماغ سے یہ نکل جاتا ہے ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر میں جو بھی کروں گا میرے مرنے کے بعد مجھے حساب و کتاب ملنے والا ہے اگر میں آج کسی پر ظلم کروں گا تو خیامت میں اللہ تعالی چھوڑنے والے نہیں ہیں آگے کی آیت اس کے بعد ہمارا چھٹوہ سبخ من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَام اس اللہ کا اس ذات کا خیال رکھو تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم رشتے کو حلال کر رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں مراقبہ چھٹوہ نکتہ ہمیشہ شوہر بیوی کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ تصور رہے گا آدمی کے بہو کو خیال آئے گا کہ آج میں ساس کے خلاف سادش کروں گا نہیں کرے گی بہو کچھ نہ کچھ تو اس کو کنٹرول آئے گا اگر ساس جو ہے سوچے کہ آج بہو کے خلاف سادش کریں گی لیکن اس کو یاد آئے گا کہ نہیں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے یہ جذبہ تھوڑے تھنڈے پڑ سکتے اگر یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آدمی کھل کے سادش کرتا ہے کہتا ہے دیکھو میں سادش کروں گا میری عقل بھی کیسی ہے ایسے انداز میں اس کو فساؤں گا نا وہ کہیں کا نہیں رہ جائے گا میرے بھائی آپ سے بھی اوپر کوئی ہے جو آپ کو ہی فسا سکتا ہے آپ اپنی عقل آپ اپنی سادشی مداج اور اپنے طاقت کا غلط استعمال کہیں کر رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبہ تو ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ گر یہ آیت تازہ رہے گی آیت نمبر تین سورہ احضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر ستر میں اللہ سبحانہ وتعالی نکاح کے وقت پر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں میں کیا سبق ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات رکھ دیا کرو اب سیدھی سیدھی بات رکھ دیا کرو نکاح کے وقت پر اکثر کیا تھا جھوٹ بولایاتا ہے بچے کی ایچ چھپائی جاتی جھوٹ بچے کی بیماری چھپا دیتے بچے کی بیماری چھپا دیتے بچی کی سیلری چھپا دیتے بچے کی سیلری چھپا دیتے بچی کے بارے میں بڑا چڑھا کے کہتے سو مسلات کی پابند ہے بچی ہماری صبح سے اٹھ کر شام تک کام کرتی ہے جو چاہے جھوٹ بولنا ہے بولتے ہیں یا لڑکے کی طرف سے بہت سارا جھوٹ بولا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے بھئے آپ وہ جو فنا بیماری ہے نا بتا دینا تھا وہ رشتہ اس سے پہلے جو توٹھا تھا نہ تھا بتا دینا تھا تو لوگ کہتے ہیں نے 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 بعد میں ہوا تو سمال لیں گے اچھا ابھی آپ کیا کہہ کر شادی کر رہے ہیں ہاں شادی ہم جو بھی ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کہنے سے مسئلے سال ہو جاتے ہیں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہنے سے مسئلے تباہ ہو جاتے ہیں صحیح کہنے ہم سمجھتے ہیں صحیح کہنے سے مسئلے بگڑ جائیں گے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح کہنے سے مسئلے صدر جائیں گے مثال کے طور پر شادی ہو جاتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے طلاح لڑائی جھگڑے تو وقتیاں مسئلہ حلاپ نے کیا زندہی کے بیس بیس سال تیس تیس سال پریشان رہے جھوٹ کی وجہ سے اگر سچ بولے تو بہت سے بہت کیا ہوگا بھئی اچھا یہ ہے کیا اچھا بچی کی عمر اتنی زیادہ ہے نہیں نہیں بھئی ہم نہیں کرتے یہ رشتہ چونکہ جانا ہے اب چونکہ کینیڈا جانا ہے نہیں بچہ میں انجینئر ہونا ہے نہیں بچی یہی ہونا ہے تو جھوڑ بول کے وقتیاں آپ حل کر رہے ہیں لیکن نہیں نہیں بہت سے بہت یہ ہوگا وہ یہ کہے گا نہیں بھئی یہ ہے نہیں نہیں بھئی ہم نہیں کریں گے اللہ بھیجے گا وہ جو آپ کی تقدیر میں ہے انشاءاللہ اللہ بھیجے گا وہ جو آپ نے سچ کی بنیاد پر بنیاد اگر سچ پر ہے تو اس کے پودے بھی بڑے اچھے ہوتے بنیاد اگر جھوٹ ہے آنے والی نسل کیسے نکلے گی بنیاد اگر غلط ہے تو آنے والی نسل کیسے نکلے گی کیا یہ نسل سے ایسے نکل سکتے ہیں جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ خلافہ راشدین ان کے نقشے خدم پر نیک لوگوں کے نقشے خدم پر چلنے والے کیا یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہونے والے رشتوں سے نیک علماء نیک صلحہ نیک دائی نکلنے کی امیدیں کی جا سکتی ہے کیونکہ جب ایٹ تیڑی ہوتی ہے تو اس کے دیواریں بھی تیڑی ہو جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرے کی ہماری بنیادیں یہ جھوٹ پر ہے اب آگے دیکھیں آٹوہ نکتہ اتق اللہ وقول قولا صدیدا یسلح لکم آمالکم اچھا صحیح کہیں گے صحیح کہیں گے تو تمہارے اللہ سبحانہ وتعالی راستے بنا دیتے ہیں یسلح لکم آمال تمہارے ایکٹیوٹیز کو صدارنے کی ذمہ داری اللہ کی یسلح لکم آمالکم ویاغفر لکم ذنوبکم مغفرت بھی مل جائے گی ماشاءاللہ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی دنیا کے پر ایکٹیوٹیز صدارنے کی ذمہ داری کول لے رہے اللہ تو نکاح کے موقع پر جھوٹ نہ بولا جائے نکاح کے موقع پر جو صحیح ہے سامنے رکھ دے ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ٹینشن کی بات کیا ہے اگر ہو بھی گیا جھوٹ کی بنیاد پر ہمیشہ ٹینشن پتا چل گیا تو کیا پتا چل گیا تو ایسی کونسی یہ کونسی زندگی ہوئی کہ آپ شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمیشہ خوف میں بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمیشہ خوف میں اگر آپ سیدھا سیدھا بول دیں گے ہمیشہ زندگی سکون میں رہے گی آدمی جو تیڑا رہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے جو آدمی سیدھا رہتا ہے سکون میں رہتا ہے کیونکہ کسی اب باقی نہیں ہو کسی کو جواب دینا ہے ہی نہیں اس کے بعد ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزًا عَظِيمًا سو باتوں کی ایک بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو عظیم کامیابی مل جائے گی اگر آج ہم عظیم کامیابی چاہتے ہیں اپنے عقیدوں میں اپنے عبادات میں اپنے معاملات میں ہر ایک میں غور کر کے دیکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں جو اسلام تھا وہ اسلام میں فالو کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں سمپل سمپل اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں جو اسلام تھا میرا آخیدہ چک کر لو میں صحیح ہے؟ رائٹ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دمانے میں عقیدہ نہیں تھا نہیں تھا نا بہت تو پھر نکال دو میری لیف سے نکال دو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دمانے میں نمات کیسا پڑھتے تھے روضہ کیسا رکھتے تھے زکاة کیسا دیتے تھے حج کیسا کرتے تھے نکاح کیسا ہوتا تھا طلاح کیسی ہوتی تھی وہی کروں گا اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہہ کرے وَمَيُّ تِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَذَ فَوْضًا عُضِيمًا بڑی کامیابی مل گئی اس آدمی کو بڑے اہم نکتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو شریعت کی پاسداری کرنے والا بنائے قرآن اور صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسٹم ہیں ان سارے سسٹم کو فالو کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیہ اطاف فرمائے آمین وَآخرُ دعواناً الحمدللہ بالعالمین میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر خاص طور سے دلہا کے حق میں اور دلہن کے حق میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے زندگیوں میں برکت اطاف فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی میں وہی دعا دیتا ہوں آپ لوگ بھی ساتھ میں آمین کہیے انشاءاللہ یا ویسے تو استماعی دعا نہیں ہے یہ میں آپ کے ایجوکیشن کے لئے کہہ رہا ہوں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر بارک اللہ یعنی اللہ برکت دے بارک اللہ لکا و بارک علیکا اور اللہ سبحانہ وتعالی یعنی تمہارے حالات فیور میں رہے یا تمہارے حالات خلاف میں رہے ہر حالت میں کس کی مدد رہے اچھے حالات میں بھی آدمی آیاشی میں چلا جاتا ہے برے حالات میں بھی آدمی بھٹک جاتا ہے تو اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو ہر حالت میں تم کس کی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامر ہو اللہ تعالی کی برکتیں تمہارے پاس رہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اللہ تعالی خیر کے معاملے میں تم دونوں کو اللہ اس رشتے کو جمع دے جائر بات ہے جب انشاءاللہ خیر میں جمع ہوں گے تو آنے والے نسل بھی خیر سے نکلے گی انشاءاللہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس محفل میں شریک ہونے والے سارے ہی بذر سارے ہی نوجوان سارے ہی خواتین اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی محنتوں کو خبول فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین